مشرقین مکہ اس بات کو باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی کمزور سی بھوڑی کنیز اس قدر ظلم و تشدد سہ لیتی ہے جس کے بچوں کو اس کے سامنے کرم ریت پر لوہے کا لباس پہنا کر لیٹایا جاتا ہے اور جن کے بوڑے شہر کو ان کے سامنے ظالمانہ مارا پیٹا جاتا ہے اور خود ان کے ساتھ اس ڈھلتی عمر میں ایسا غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے لیکن یہ سب ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی محبت نہیں نکال پارا یہ بلند حوصلہ خاتون صحابیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ قبیلہ بنو مخزوم کے رئیس ابو خزیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھیں آپ کی شادی سیدنا یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو یمن کے رہنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پانچ سال پہلے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے لیکن بھائی نہ ملا سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائی واپس چلے گئے اور آپ مکہ میں رہنے لگے یا ان کی دوستی ابو خزیفہ سے ہو گئی اس نے اپنی کنیز سمیہ کی شادی آپ سے کر دی ان کے تین بیٹے امار، عبداللہ اور حریز پیدا ہوئے خریف کو قبل الاسلام ہی قتل کر دیا گیا تھا ابو خزیفہ کی موت کے بعد ابو جہل اس قبیلے کا سردار بن گیا اور زبردستی اس خاندان کو اپنی غلامی میں لے لیا مکہ میں زندگی بسر کرنے والا یہ خاندان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار ان کی سچائی اور ان کے اخلاق سے خوب واقف تھا اس لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رس گیا میں ایک گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ سچا ہے آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے ان سات افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی ابتدا میں اسلام قبول کر لیا تھا ابو جہل کو جب ان کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو اس نے اس خاندان پر مظالم کی انتہا کر دی مکہ کے دوسرے سردار ابو امیہ وغیرہ بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل کا ساتھ دیتے تھے چنانچہ اس ظلم و ستم میں وہ بھی ابو جہل کے ساتھ شامل ہو گئے اس خاندان نے غلامی کی زندگی بسر کی تھی اب سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما دونوں ہی بوڑے اور کمزور ہو چکے تھے ایسے میں جب انسان سے تیز دوب بھی برداشت نہیں ہوتی مشرقین مکہ سخت گرمی میں انہیں لوہے کی ذرہیں پہنا کر مکہ کی تبتی ریت پر لیٹا دیتے اور ان کی پیٹ پر گرم کوئلے رکھتے کہ شاید یہ دین سے پھر جائیں یہی حال ان کے بیٹوں امار اور عبداللہ کا تھا ماں باپ کے سامنے بچوں کو تکلیف دی جاتی بچوں کے سامنے والدین کو مارا پیٹا جاتا اس خاندان پر اس قدر سختیاں اور ظلم دیکھا تو رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے آلِ یاسر صبر کرو تمہارا مقاہم جنت ہے مشرقین مکہ کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی اس لئے مشرقین مکہ اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لئے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑی گنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی ہمارا مذہب اور اس کے رسم و رواد چھوڑ کر ایک نئے دین پر قائم ہے اور بنو مغیرہ کے ایک طاقتور سردار بھی اس سے بات نہیں منوا پا رہے ایک دن ابو جہل آیا اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگا اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ جانتی تھی کہ رحمتوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم دیا ہے اور اس محبوب نے الجنہ کی خوشخبری بھی دیا ہے آج ابو جہل کا غصہ روچ پہ تھا اس نے پہلے گالیاں دی اور آخر میں اپنے نیزے کا وار کیا اس ظالم نے نیزے کی انی سیدہ سمیہ کے پیٹ میں کھوم دی جس سے سیدہ زمین پہ آگئیں اور شہادت کے مرتبہ پر فائد ہوئیں اور اسلام کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والی پہلی خاتون بنی آپ کے بوڑے شہر آپ کی شہادت کے بعد زیادہ دیر ان سختیوں کو برداشت نہیں کر پائے اور چند دن بعد ہی شہید ہو گئے اللہ نے دونوں کو جنت میں ملا دیا آپ کے شہر سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے شہید مرد ہیں اس وقت تھاما جب اسلام تھامنے کا مطلب موت تھا اور پھر ثابت قدم رہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنے والدین کی موت کا علم ہوا آپ تڑپ اٹھے دوڑے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو حد ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان یاسر کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اپنے غلام کو صبر کی تلقین کی سیدنا سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام سے پہلے بھی مشکل زندگی گزاری اور اسلام لانے کے بعد مظالم کی انتہا کو دیکھا آپ نے اس دنیا کی چمک دمک نہ ملنے کا کبھی شکوہ نہیں کیا لیکن سیدنا سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہ اس بہترین امت کے شہدہ میں سب سے پہلی ہیں آپ رضی اللہ عنہ بے شک اسلام کا غلبہ دیکھنے سے پہلے شہید ہو گئیں لیکن آپ رضی اللہ عنہ جنت میں نے ہمیشہ اس قربانی کو یاد رکھا سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جب بھی آپ بلاتے تو ماں کی نسبت سے یعنی ابن سمیہ کہہ کر بکارتے شجر اسلام پر جب بہار آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی جڑوں میں ان عظیم شہدہ کا خون ہے لہٰذا جب غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تو آپ نے امار رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہاری والدہ کے قاتل کو قتل کر دیا اللہ عز و جل نے ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان عظیم حسنیوں کی محبت اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق اتا فرمائے آمین